بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جنابی چیئرمن جنابی چیئرمن ایک بات تو آپ مانیں گے اور وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو لوگ بناتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں گورننس کیسے ہوگی آئین لوگوں کو جدا نہیں کرتا جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضا مندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے اگر رضا مندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مار جائے گا اور مرتے مرتے جس قوم نے بھی آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم بیس پچیس سال پیچھے چلے جاتی ہے پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئمن نائنٹین فیفٹی سکس میں ہم نے آئین بنایا اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا کیا ہوا تین چار سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لو آ گیا نائنٹین سکسٹی ٹو والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ آٹھ سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لو آ گیا اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئمن کنسنسس سے لوگوں کی رضا مندی سے اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضا مندی سے ہی ہوتی ہے ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ بیس پچیس سال پیچھے چلے جاتی ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی آپ کو یاد ہوگا اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے پارلمنٹ کو ڈیزولف کر دیں اور وہ آپ کی حکومت بھی دو بار گئی اسی ففٹی ایٹ ٹو کے پیچھے اور پی ایم ایل این کی حکومت بھی آرٹیکل ففٹی ٹو ففٹی ایٹ ٹو بی کی زد میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک امنڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل ریجیم میں اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد جناب جیمن مارشل لاؤ پھر آ گیا تو کنسنسس جو ہے اتفاق رائے یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لئے یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ آئین کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ اس وقت میں اور میرے تین چار ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں جو آ کے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنابی چیمن جو آج کوشش کی جا رہی ہے اس کا جو پورا عمل ہے لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو زدو کوب کر کے ووٹ لینا لوگوں کو لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا لوگوں کی بچے بیویاں بہنیں بھائی ان کو پکڑ کے اپڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا یہ ایک کنسنسس بیسٹ نہیں یہ لوگوں کی رضا مندی اس میں شامل نہیں ہے اس پروسس یہ جو عمل اس سارہ ہو رہا ہے میری نظر میں جناب چیمین یہ نا صرف جرم ہے نا صرف یہ آئین کے خلاف ہے نا صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے جو اسلام سکھاتا ہے جو کرسچینٹی سکھاتی ہے جتنے دنیا کے مذہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی امادگی نہیں لے سکتے تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کے کرا لیں گے شاید کرا بھی لیں لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیمنٹ ہے سر جناب جو میں آپ کو اس کی کوپی بھی پیش کروں گا اور وہ یہ ڈاکیمنٹ ہے جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل سسٹی تری اے کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جاری ہے حکومت اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی دیئے یہ سائنڈ ڈاکیمنٹ ہے تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں یہ ہمارا موقف ہے جناب چونکہ یہ پروسس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئیں کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسس کا اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے اور ہونریبل لاو منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی ہم اس میں بیٹھے لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے سننے کے لیے دیکھنے کے لیے وٹنس کرنے کے لیے تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا پروسس کا حصہ تو ہم نہیں تھے لیکن کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جنابی چیمن میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے تین تین وٹنس گئے ہیں تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر میں جو اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیمنٹ بھی آپ کو پیش کروں جناب فور در ریکارڈ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیمنٹ حکومت نے تیار کیا حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہے لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیمنٹ تھا اس ڈاکیمنٹ میں اسی سے زیادہ ترامیم تھی اور اس کا ایم کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا بہت ہی خطرناک جناب چیئمنٹ اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں ہمارا right to life freedom of expression freedom of movement even due process fair trial یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ side پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے اور اگر ہمیں کسی کو اٹھا کے arrest کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا شک کا reference بھی دے دیتا ہوں article 8 میں جو ترمیم کی جاری تھی اس بہانے سے اگر کسی اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گھمبیر قسم کی جس کو ملانا فضل امان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھی کہ کالا ناغ ہے اسی طرح article 199 جو ہم سب کو پتا ہے کہ article 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی official کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں ہائی کوٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں اپنی استعداء پیش کر سکتے ہیں اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے وہ بھی جو پاور تھی ہائی کوٹ کی وہ بھی ختم کی جارہی تھی کئی اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں جس جماعت کو میں بلونگ کرتا ہوں وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز کامیاب ہو جائیں گے یہ اس قسم کی گھمبیر اور خطرناک شک تھی اس ایٹی پلاس کلاوزز میں جو پہلے آیا ڈاکیمنٹ تو جب ہم نے یہ دیکھا ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت صرف اخباروں میں پتا چل رہا تھا لیکن آپ نے جو پارلمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے دوہ منصر صاحب نے اس پارلمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی سات کال ہوا ہوا تھا سینٹ کا بھی اور نیشنل اسیمبلی کا بھی اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جی یو آئے کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا اور سینٹر کامران مرتضی صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطن منظور نہیں کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں یہ آئین میں ترمیم نہیں یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا اس لئے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب یہ کہا گیا ہمیں بتایا گیا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے قوم کے لیے جمہوریت کے لیے جو قانون کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کوئی اخباروں میں سارا آتا رہا سب کو پتا ہے کیا ہوا پارلمنٹری کمیٹی تو ایک ربر سٹیمپ کمیٹی تھی اس نے ایک ڈاکیمنٹ پاس کر دیا لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا وہ انہوں نے ایک ڈاکیمنٹ اور پیش کیا ہمیں اور ڈاکیمنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیمنٹ ہے جس پہ کچھ اگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں آپ اس کو دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے مگر جناب چیئرمنٹ ایک اور پروسس کی بات کر رہے ہیں ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمنٹ ہیں امران خان ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا جو چل رہا تھا پروسس وہ سارا بند کر دیا گیا ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمنٹ کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کومنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اینی ترمیم ہونے جاری ہے جس کا ڈاکیمنٹ ہمیں ملا ہے ہم کس صورت میں کس سیچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملے ملانا صاحب نے فسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریبا پینتیس منٹ کا وقت دیا گیا اس پینتیس منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ پندرہ دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ان کو ایک دس بائی بارہ فٹ کے کمرے میں بند کر کے نہ ان کے پاس ٹیلی ویجن تھی نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا نہ کوئی اخبار تھی نہ کسی سے کانٹیک تھا اور صرف ڈیٹھ گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہ جس کی پوری قوم دیکھ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہ آرٹیکل ایٹ کی امینڈمنٹ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی امینڈمنٹ کونسٹیٹوشنل کوٹ وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھی بات ہے ڈسکشن ہونی چاہیے لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور پانچ منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں میرے اور بھی ساتھی ہیں آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں جلدی کیا ہے پچیس کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید پچیس تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے بار 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 بات کرتے ہیں پچیس 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 تو انہیں پوچھا پچیس کیا ہے پچیس آپ کو بھی پتا ہے ہم بھی پتا ہے کہ پچیس کو جو اگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں تو یہ سارا کچ جو ہو رہا ہے وہ پچیس سے پہلے ہے اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے لیکن پچیس امپورٹنٹ ہے تو انہیں کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا مجھے چاہیے مشاورت ہم نے اس پروسس کا حصہ نہیں بن سکے نہ بن سکتے ہیں نہ بن چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئمن سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا اس لیے یہ دو وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیمنٹ آیا ہے سامنے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وسوق سے لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے کہ یہ جو ڈاکیمنٹ آیا ہے جس جو نام اینی ترمیم ہے یہ کوئی عام ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ایک کونسٹیٹیوشنل لیکن مجھے لگا کہ اس اوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹکل 175 A کی شک نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹکل 188 میں کیا ہے تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکے اور اس امتحان میں فیل ہو جائے ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر اب سر کسی وجہ جو ہم میں کوئی آف بات کر رہا ہوں جناب on ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیع میں سمجھ آگئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے لیکن لیکن فور در ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے اس ڈاکیمنٹ جو میں نے سرسری طور پہ پڑھا ہے بھی اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ ایسے اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی ایک دو ایسی دے دیتا ہوں آپ کو مثلا ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بنچ اور اس آئینی بنچ میں بھی لاؤ مجل صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں یعنی کہ اس پروسس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بنچ میں بٹھا سکتی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا تین چار دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے اور وہ کن کن کو سیلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے سیلیکشن کا پروسس حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے اسی طرح مختلف کرائیٹیریاز ہوتے ہیں آپ کے پاس بھی بڑے سیچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے اگر یہ سیچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے اسی طرح ہر انسٹیٹوشن کا ایک دسکریشن ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسس ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ پروسس مثلا اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسٹ ہونا چاہیے سینئر موسٹ اگر آپ نے سینئر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کریٹیریاز ہوتے ہیں اس قانون میں وہ کریٹیریاز نہیں دیا ہوا تیسری چیز آپ نے کونسٹیٹوشن بینچ بنایا چلیں کونسٹیٹوشن بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ بہت سارے ہوتے ہیں رینٹ کیس میں بھی کونسٹیٹوشن میٹر آ جاتا ہے سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کونسٹیٹوشن ایشو بن جاتا ہے عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کونسٹیٹوشن اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوزن ہوگی کہ کونسا میٹر کیا ہے اس کیا اختیارات ہیں چیف جسٹس کے برابر ہے اس سے کم ہے یہ سارے سوالات ہیں ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے جب اس پہ بحث ہوتی ہے تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں اور پھر درافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سولو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں جہاں لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ایٹرنی جنرل صاحب بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا ہو سکتا ہے لوگ منسٹر صاحب نے کیا ان کی درافٹنگ پر ریلائے کر رہے ہیں یا کچھ کمیٹی میمبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے لیکن بارحال ہم لوگ اس میں حصہ جس طرح آپ کو میں فائنلی ناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے لیکن ہم مولانا صاحب اور جی ایو آئے کا بھی ایک طرح سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو تھینک یو سو مچ سر